اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج جو ٹوپک ہے یہ بہت اہم ہے کہ سٹونٹس جب آسٹریلی آتے ہیں تو انہیں ہاتے ساتھ کون کون چیزوں کو فیس کرنا آتا ہے اور کیا کیا سامان نہیں لے کے آتے دوبارے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلی یہ کہ جب آپ نے آسٹریلی آنا ہے تو آپ نے اپنا سامان سارا کوشش کرے ہیں انڈیا، نپال، پاکستان بغیرار اس جہاں سے ان علاقوں سے ہیں تو آپ اپنا لے کے سامان سارا یہاں پر اس کی وجہ یہاں کافی زیادہ مہنگا ہے ٹی شرٹس بہت مہنگی ہیں، پرنٹس بہت مہنگی ہیں، جیکٹس بہت مہنگی ہیں، شوز مہنگ ہیں کافی کسلی ہیں سو ڈالر، اسی ڈالر، جو ہے نا اس کا کم کم اس کا منیموریر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کافی کسلی جاتے ہیں سیفٹی شوز ہیں وہ یہاں کے لینے پڑتے ہیں اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے سو سا سٹارٹ ہوتا ہے پر انگیز بنیابی سیاپ ، آپ نے دو سے تین تی ڈالر نے پڑتے ہیں بلیک پڑتیں جمعرو بلیک بلیک کی جاتے ہیں جاں کے ٹی الیک عرب سے ہائی پڑتیں تو ساتھ اس کے بلیک کیپ اور بلیک شوز یہ چلتے ہیں شوز آپ نے کم کم دو جڑے لے کے آنے ہیں اور ٹی شٹس جو ہیں وہ آپ نے بتا دی تین لے لیں اور فل بازو جو دو لے لیں اور جو زین کی پینٹھا وہ آپ دو بلیو لے لیں اور دو بلیک لے لیں یہ اتنی کافی ہوں گی اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں نے دیکھیں میں آپ کو اس لئے میں بھولنا چاہوں ساتھ آپ نے انڈر ویڈ جو ہیں وہ چار لے لیں چار پانچ وہ لے لیں یہاں جو چیزیں میں ہوں گی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہوڈیز لے لیں دو تین آپ کی ہوڈیز ہوں نے چین جیکٹس ایک بلیک کلر کی لے لیں ایک بلیو کلر کی لے لیں یہاں پہ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ نائنٹی ایٹی ڈالر سے منمم پرائز سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آگے اچھی جو ملتی 200 ڈالر 300 ڈالر کی ملتی ہے پلاسٹک کا خاص طور پر جب آپ آ رہے 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 میں چیز پڑھتی ہے تو آپ کے پاس یہ چیز موجود ہو اور نائف اس طرح کی کوئی چیز لے کے نہیں آنی کیونکہ یہ یہاں پہ جب ائرپورٹ پہ آپ آتے ہیں تو یہ چیزیں چیک ہوتی بھی آپ کے لئے مسئلہ ہوگا اور اس کے علاوہ نیل کٹر ہے فیس واش سوپ ٹوپیسٹ برش اس کا ساتھ لے لیں اپنا ساتھ رکھ لیں اور پرفیوم اگرہ بھی اپنے ساتھ لے لیں وہ بھی ضروری ہے اور ساتھ خاص طور پر جو ہمچیدوں میں لیپ ٹوپ ہے وہ آپ لازمی ساتھ لے کے آئیں اس میں آپ کا سارا ڈیٹا ہو آپ کی جتنی ڈاکومنٹس اور سوپ فارم میں ہونے چاہیے یہاں پہ آپ کو اس کی ضرور پڑے گی اپنی ریزیمے بنانی ہے تو آپ کو یہاں پہ آکے اس کی ضرور پڑے گی اور کوئی بھی موبائل آپ لے لیں یہاں پہ آتے تو آپ کو یہاں پہ وڈا فون کی طرف سے موبائل ملتا ہے انسٹالمنٹس پہ آپ کو تین سال کی دو سال کی انسٹالمنٹ اور تیم مرضی آپ کم بھی کرنا چاہیے کروا سکتے ہیں وہ بھی پر مند آپ کو پی کرنا تا ہے وید پیکج مطلب یہ کہ آپ کو نیٹ پیکج بھی دیں گے تو اگر آپ تین سال کی انسٹالمنٹ پہ کوئی موبائل لیتے تو سب سے آپ کی انسٹالمنٹ بنا کے آپ کو دے دیں گے اور میڈیسن نہیں لے کیا نہیں اگر کوئی ہے آپ کو مسئلہ تو آپ وہ ساتھ ڈاکٹر سے لکھو آ لیں لیکن زیادہ میڈیسن پرہیز کریں بہتر ہے اور اس کے علاوہ پھال وغیرہ وہ نہیں لے کے آنے اور کوئی بیٹری وغیرہ پاور بینک وغیرہ لگیج کے اندر نہ ہو ویسے میں جب آیا تھا تو میں اپنا پاور بینک میرے ہاتھ میں تھا تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا اور کچھ ایر لین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ اپنا کھانا ساتھ لا سکتے ہیں تو تھوڑا بہت کھانا ساتھ لے لیں ڈسپوزبل بیگ میں تو مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ جہاز مقصری ہوتا ہے کچھ کھانا آپ کو باسی ساتھ دے دیتے ہیں کھانا آپ کو پسند نہیں ہوتا یا آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے تو آب میں اپنا کھانا ساتھ لے لیں میری آلین میں کھانا نہیں تھا تو میں نے کھانا ساتھ لے لیا تھا لیکن یہ کہ ceremony یہ کہتے ہیں اگر یہ چیز آ playing فرم بھی معنی ہے پیش کر سکتے ہیں تو بتری اپنا کھانا ساتھ لے لیں پانی کے خاص پاسدفopy کی بطل جات گگں ہوتی ہے وہ آگے نہیں لانے دیتے میں جب پہنچا تھا بالی ائرپورٹ پر تو وہاں پہ انہوں نے مجھے روک لیا تھا کہ آپ کے بیگ میں کچھ ہے تو وہ پانی تھا تو وہ تھا آبے زمزم کا پانی تو میں نے کہا جی میرے پاس آبے زمزم کا پانی پھر انہوں نے مجھے جانے دیا ادر وائز وہ پانی کی بوتل مجھے یاد پڑتا ہے ملائشیا میں مجھے کول اللہمپور میں روکا گیا تھا پانی کی بوتل تھی میرے پاس بڑی جو میں مطلب میں نے اپنے ساتھ رکھی بھی پانی گرہ کے خالی بوتل آپ لیا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ نے جو کمبل جو آپ نے لے کے آنا ہے وہ مطلب نہ جدہ پتلا ہو نہ جدہ موٹا مطلب یہ ہوگا گرمی میں بھی کام آجائے سردی کے موسم کام آجائے ادر وائز یہاں پہ ہیٹر موجود ہوتا ہے کمرے کے اندر ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے اگر نہیں ہو تو ہیٹر یہاں مل جاتا ہے 14 ڈالر سے سٹارٹ ہوتا ہے باقی چیزیں ہیں سوکس ہوگی جو وہ آپ لیں کیونکہ سوکس بھی یہاں پہ 6 ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس کی پرس بڑھ گی جاتی ہے پانچھے جوڑے سوکس کے لے لیں شوز ان چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے برطنگرہ کچھ ساتھ لے کے نہ یہاں جب آئیں گے تو آپ کو ازیلی فکرمار سے مل جائیں گے منا سپرائز پر لائیں گے وزن بڑھ جائے گا تو آپ کو مسئلہ ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اتصاد لے کے انہیں ہیں تو اس کے علاوہ کچھ ہوگت میں آپ کو مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہوتا آپ مجھے ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کی جائے گا کوئی کوئیسٹن ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں Thank you so much